اسلام علیکم آج ہم جو انٹریو لینے جا رہے ہیں اس نامی گرامی شخصیت کا نام ہے محمد آسیم خان آپ دھولیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی ابھی جو UPSC کا نتائج ظاہر ہوئے ہیں ان نتائج میں آپ نے اردو میڈیم سے سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کر آپ UPSC میں آپ نے 558 وارنگ حاصل کیا ہے جس کے لئے میں اقبال انساری ایڈیوکیشن یوٹیوب چینل اور ہماری ٹیم کی جانب سے اور تمام پاتری شہر واسیوں کی جانب سے حسیم خان صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں آج کا ہمارا اس انٹریو کا مقصد ہے کہ جو اردو میڈیم کے جو طلبہ ہے جو گریجویشن کر چکے ہیں پوس گریجویشن کر چکے ہیں بالخصوص ڈی ایٹ بی ایٹ کر رہے ہیں اور مہا ٹی ٹی سی ٹی ٹی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں طلبہ کو بھی مہا ٹی ٹی سی ٹی ٹی امتحان کے ساتھ ساتھ UPSC MPSC امتحانات کے جانب راخت کرنا ہمارا مقصد ہے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے انٹریو کی جانب سب سے پہلے میں آتا ہوں آسیم خان صاحب کی جانب آسیم خان صاحب السلام علیکم آپ اپنا تاریف پیج کریے اور اپنی بات رکھئے میں دھولیا شہر سے بلون کرتا ہوں میرا جو ایڈوکیشن دہا ہے پرائمری سیکنڈری ہائی سکول جونیر کالیج پہلی سے باروی تک سارا کی سارا ایڈوکیشن میرا دھولیا کی علم سردہ ہائی سکول سے ہوا ہے یہ سارا ایڈوکیشن میں نے اردو میڈیم سے حاصل کیا ہے فیزیکس کیمیسٹری بائیولوجی میسٹ وغیرہ یہ تمام کے تمام سبجیکس بھی میں نے اردو میڈیم سے ہی پڑھے تو بیکگراؤنڈ میرا پورا اردو رہا ہے اس کے بعد انجنیئرنگ کے لیے میں نے ناؤت مہارش نیورسٹی کا روک کیا وہاں سے میں نے بائیو ٹکنالوجی میں انجنیئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد صرف پھر میں نے UPSC کا پیپریشن شروع کیا دوہزار پندر سر آپ سے ایک اہم بات جاننا چاہوں گا ہم نے سنا ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن ہوا ہے وہ پورا اردو میڈیم سے ہوا تھا تو آپ کا جو پرائیمری ایجوکیشن تھا آپ نے فرسٹ کلاس میں جب داخلہ لیے تھے وہ کون سا اسکول تھا اور کون سا میڈیم تھے یہ جاننا چاہیں گے پہلی کا داخلہ میں نے علم سردار اردو ہائی سکول جو دھولیا شہر میں واقعہ یہاں پر لیا تھا اور پہلی سے ہی میرا میڈیم جو رہا ہے زبان وہ اردو رہا ہے یعنی کہ آپ نے جو فرسٹ ٹو ٹین تک آپ کا ایجوکیشن تھا وہ پورا اردو زبان میں ہوا ہے انگلیش یا ماراتی میں نہیں ہوا ہے نہیں بلکل نہیں پہلی سے باروی تک صرف دسویدہ کلی میں نے باروی تک تمام تعلیم تمام سبجیک میں اردو زبان میں پڑے ماشاءاللہ اپنے باروی تک کی پوری تعلیم جو ہے تو اردو زبان سے حاصل کی ہے اور اردو زبان سے اپنے تعلیم حاصل کرتے ہوئے آج آپ ملک کے عالی عہدے پر فائز ہے UPCM کے ہاں جو کلاس ون پوزیشن کی پوسٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے کامیاب کیا ہے اور ان باتوں کو بے بنیاد ٹھہرایا ہے کہ اردو زریعے تعلیم کے ذریعے یا اردو سے پڑھ کر کچھ حاصل نہیں ہوں گا اور آگے جو اردو روزگار کے لیے اردو سے جو پڑھائی کی جاتی ہے اس میں رکاوٹ ہائل ہوتی ہے ان سب باتوں کو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے تو غلط ثابت کیا ہے آپ کا جو ایڈوکیشن ہے پورا اردو سے ہوا ہے اور اردو ہی آپ نے اختیاری مضمون لیتے ہوئے اس کا UPSC میں کامیابی حاصل کی ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹویلت کے بعد کیا کیا آپ کی ٹوٹال ایڈوکیشن پالیفیکیشن کیا کیا ہے ٹویلت کے بعد میں نے اس اس بیٹی سیو ایٹی یہ کالیج ہے جو نوت مہاراش یونیورسٹی سے اسوسییٹیڈ ہے وہاں سے میں نے انجینیرنگ کی ڈگری حاصل کیا ہے بائیو ٹکنیلوجی میں میں نے چار سالہ انجینیرنگ کورس کیا ہے بائیو انجینیرنگ سے آپ نے انجینیرنگ کی اور اس کے بعد آپ نے واپس جو ہے میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے انجینیرنگ کرنے کے بعد انجینیر بننے کے بات کیوں تک آپ UPSC ٹرائی کہہ رہے ہیں سر UPSC کی میں اپیر ہونے کے لیے جو مینیمم کالیفیکیشن بتائی گئی ہے وہ آپ کو کسی بھی سٹریم سے گراجیوشن کرنا کمپلسری ہے تو میں نے گراجیوشن کے لیے انجینیرنگ کو چنا یہ بات پہلے سے ہی ذہن میں تھی کہ مجھے UPSC کرنا ہے لیکن گراجیوشن تو کسی نہ کسی فیلڈ میں کرنا ہی تھا اس لیے میں نے انجینیرنگ کو چوز کیا ماشاءاللہ آپ نے انجینیرنگ کو چوز کر کے جو تو اس تعلق سے آپ نے آگے کیا ہے کس طرح سے تیاری کیا آپ نے UPSC کی ہم یہ جانا چاہیں گے UPSC کی تیاری میری 2015 سے شروع ہوتی ہے جب میں نے حج کمیٹی آف انڈیا جو ممبئی میں واقع ہے وہاں کی اور 2016 میں پہلا اٹیم دیا لیکن پہلا اٹیم میرا جو پریلنس کا وو کالیفائی نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد 2017 میں میں گھر پر رہتے ہوئے پریلنس کا امتحان دیا میرا پریلنس کالیفائی ہوا اس کے بعد میں جامیہ ملی اسلامیہ دہلی میں گیا میرا جو میڈیم اگزام لکھا ملی کالیفائی کیا لیکن فائننس سیلیکشن نہیں ہو پایا یہ میرا 2020 میں پچھو اٹیم تھا اور اس مرتبہ کوویڈ کی حالات کی وجہ سے میں ہج کامیڈی اف انڈیا میں رکھا ہوا تھا وہیں سے میں میں ملی لکھا اردو میڈیا میں اس مرتبہ کا انٹرویو کے لیے دہلی گیا اور فائننلی 2020 کا UPSC سیویل سرویسز 558 رینک کے ساتھ کالیفائی کر پایا ہو مطلب سر آپ نے کل پانچ مرتبہ UPSC امتحان دیا ہے چار مرتبہ آپ کالیفائی نہیں کر پائے ایک مرتبہ آپ فائنل تک جا کر رکھے لیکن آپ نے ہار نہیں مانی دیکھ سبی کی طرف سے مبارک بات کے میسج آ رہے ہیں سبی کو والیکم السلام سبی کے لیے سر کچھ سوال ہمارا تاریخ صاحب اور زیا سر بھی کرنا چاہیں گے تاریخ صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے سر سے آپ کا مائی کنمیوٹ کر پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی بہت مرتبہ یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ اردو میڈیم سے پڑھ کر جو ہے تو چپراسی کی نوکھری بھی حاصل نہیں کر پاتا لیکن آپ نے اردو میڈیم سے پہلی سے لے کر تک جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے تحت آپ نے اگزام کیا ہے تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنا جیسے ابھی یہ سوچ بنی ہے کہ نوکری بھی حاصل نہیں کر سکتا لیکن آپ نے تو اتھو بڑی بڑی حاصل کی ہے مردو زبان سے لکھ ہے تو جب آس ون آفیسر آپ زبان سے بن سکتی ہے تو یہ تو صرح امتحان دینا پری امتحان مین امتحان انٹرویو تک سب چیزیں آپ ہم کو بتلا سکتے ہیں امتحان یونین پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے منعقید کیا جاتا ہے اس اگزام کے تین مرحل ہے پریلیم مین اور انٹرویو ہر مرحل کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے عمومن اس امتحان کا جو نوٹیفیکشن ہوتا ہے وہ جنوری سے فروری کے بیس میں آتا ہے اس کے اور اگزام سے پہلے پہلے ان کو اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی رہتی ہے کسی بھی فیلڈ سے کامیاب امیدوار چاہے وہ بی اے ہو بی اے سی انجنیر میڈیکل بی سی اے جو یونیورسٹی یو جی سی ریکنائز ڈگری رکھتا ہو یونیورسٹی کی وہ اگزام آپ کو اس میں اور مل سکتا ہے اور اگر اگزام پیٹرن کی بات کی جائے تو پریلیمز میں دو پرچے ہوتے ایک جنرل سی 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 جسے جنرل سی پرچے میں تمام سبجیک کا شمار ہوتا جس میں جی جی جو گرافی پولیٹی اکونامی سائنس این تیک یہ تمام پرچے جاتے اور دوسرا جو پرچہ ہوتا ہے سی 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 پیلیمز دونوں پر سے اوپجیکٹیو بیس ہوتے کہ اس میں آپ کو سوال پڑھ کے چار آپشن دیے جاتے مدابادل میں سی سی آپ مدابادل کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پیلیمز کالیفائی کر پائے ہر سال پیلیمز کا کٹ آف اور کالیفائنگ مرکس کو چینج ہوتے رہتی ہے کالیفائی کر پاتے ہے وہ آپ کو مینز امتحان میں شریک ہونے کی پرمیشن ملتی ہے ہر سال پیلیمز میں جو پہلی سی ہوتی ہے چار پانچ لاک سے زیادہ اپیر ہوتے ہیں اور اس میں سے دس سے بارہ ہزار کے آس پاس مینز امتحان کے لیے کالیفائی کر مینز امتحان جو ہوتا ہے یہاں پر آپ کو پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں چاہے وہ اردو ہندی مراتی انگلیش میں اپنے جوابات لکھ سکتے ہیں اگر اردو میڈیم چاہے اور آپ اسے چوز کر سکتے اس طرح نو میں سے آٹ پر اردو سوہی ہوتا ہے جو ہمارا پریلیم میں ہوتا ہے جس میں ہسٹری جیوگرافی پولیٹی اکونومی انوائرمنٹ اس طرح کے سیلیبس ہوتے اس کے علاوہ ایتکس کے کوششن کچھ پوچھے جاتے ہے ایک ایسے کا پیپر ہوتا ہے جس میں آپ کو دو سو پچاس نمبروں کے لیے دو ایسے لکھنے ہوتے ایک ایسے ایک سو پچیس مارک سکری کرتا ہے امتحانوں کے لیے پیپیر کرتے ہے چاہے دوسرے کمپیٹیٹیو اگزام ہو وہاں پہ ہمیں سو دیڑ سو دو سو ورٹس میں اسے لکھنا ہوتا ہے لیکن ایسے 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 سے کچھ مینز کا پیٹن ہے مینز میں جو دس سے بارہ ہزار اپیر ہوتے اس میں سے پیپر کیا ریزلٹ آنے کے بات دو سے ڈھائی ہزار کے آت پاس انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر پاتے ہیں یعنی جو چار پچ لاک فائنل اپیر ہوئے تھے ان میں سے دو سو کوالیفائی کر پائے اس چیز کے لیے تو جو پرسنٹ اگر آپ نکالے تو یہ 0.01% کے بھی نیچے چلے جاتا ہے اگر ہم UPSC میں ریزلٹ کی بات کی جاتا ہی لاکھوں میں سے 7 اٹھ اٹھ سلیکشن ہو رہا ہے سبجیکٹ وغیرہ کے لیے میں کہنا چاہتا چھٹی جماعت سے 12 جماعت تک جو NCRT ہوتی ہے جب UPSC کا نوٹیفیکشن آتا ہے تو اس میں پورا کی پورا سلیبس دونوں ایجزام کے لیے منشن کیا ہوا رہتا ہے اور سبجیکٹ کے لیے آپ کو اپنا بیس چھٹی سے 12 جماعت کی NCRT سے پرپیر کرنا رہتا ہے انٹریو میں آپ سے کس طرح سوالات پوچھے گئے چند سوالات بتلا سکتے ہیں آپ جی انٹریو کے لیے جب ہم جاتے ہے تو ہمیں بہت سارے کوششن ہمارے فارم میں فل کرنے ہوتے جسے دیف کہتے ہے اس میں ہماری ڈیٹیلز بتا دی جاتی ہے آپ کا گریجوشن کیا ہے آپ کی پیرنٹ کیا کرتے ہے آپ کی ہو بیز کیا ہے آپ ایک ساری چیزیں پینل کے پاس ہماری پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کے اوپر سوالات پوچھے جاتے ہیں میرے بیوی ٹکنالوجی بیکگراؤن سے جس جو میں گریجوشن کیا ہے اس کے علاوہ میں سوالات پوچھے گئتے کچھ سوالات جس شہر سے خاندیش کہتے ہیں اس سوالات پوچھے گئتے خاندیش کیا ہے اس کے علاوہ جو ویکسین ہیسٹینسی ہو رہی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے 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 یہ سوال پوچھا گیا تھا مائیگرنٹ کرائسیس جو پہلے لوگ ڈاؤن کے وقت ہم نے دیکھا گیا تھا کہ مہا گری گھر واپس جا رہے تو بڑا crisis ہوا تھا ایک کامنٹ میں سیاوال آیا ہے سر آپ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے تھے ایک دن میں کتنے گھنٹے آپ study کرتے ہی پڑھائی کرتے ڈوہزار پندر سولہ میں تو اس وقت تو 12 13 گھنٹے سے زیادہ کیونکہ اس وقت لیکچر وغیرہ بھی ہوتے تھے اس committee of india میں تو coaching شروع تھی 12 گھنٹے سے زیادہ اوور آل ہو جاتا تھا لیکن پچھلے 2 3 سال سے کیونکہ یہ میرا پچھو آٹیم تا میں پچھلے 6 سال سے محنت کر رہا ہوں تو اس سال میں کیونکہ امتیحان کتنی مرتبہ دے سکتے کتنی بار آٹیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی لیمیٹ ہے جنرل کیٹیگری کے لیے 6 اٹیم رکھے گئے ہے 21 سے 32 سال کے درمیان 6 مرتبہ یہ اگزام دیا جا سکتا ہے OBC کیٹیگری کے لیے 9 اٹیم کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے سر کہ جب ہم پوری طرح سے تیاری کر لیں گے تب بھی امتیحان دیں گے تو کیا آپ کی رائے ہے اس مرتبہ میں پوری طرح سے ہم تیاری کر لیں پھر ہی امتیحان دیں یا پہلے امتیحان دینا سٹارٹ کر لینا حساب سے گلتی ہوں گی بغیر پڑھائی کے پیکٹس کے لیے اگزام دیں آپ اگزام میں اسی وقت پیئر ہو جب آپ مکمل سیلیبس کمپیٹ کر چکے ہو بہت اچھا سوال ایک آیا ہے سر اگزام کے ٹائم آپ کس طرح سے موٹیویٹ رہتے تھے کبھی کبھی لائف میں بہت پرابلم ساتی ہے آپ نے کس طرح سے اپنا ایم کو بنائے رکھا جی یہ سوال بہت اہم ہے اور کسی بھی کمپیٹ اگزام میں جو ہماری منٹل ہیلز رہتی ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہتی ہے میرے جو چھے سالوں کی تجربہ رہا ہے اس تو یہ بہت سارے تجربہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو پڑھائی وغیرہ جاری رکھنے پڑتی ہے تو ایسے وقت میں آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ پہنچنے کا ایم چاہے آپ کیوں یہ اگزام دینا چاہتے ہے آپ کے پیچھے جو آپ کے گھر والے آپ نے جو ریسورس اس وقت لگایا ہے وہ ورث کرتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے اپنی منزل پر نظر رکھیں گے اگلا سوال ہے سر انٹرویو میں آپ کو کون سی لینگویج میں کوششن کیا گیا تھا جی انٹرویو کے لیے میں نے جو چوز کیا تھا زبان وہ اردو میڈیم تھی اردو زبان کا انتخاب کیا گیا تھا لیکن وہاں پہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ ہنڈی انگلی یا پھر مکس زبان میں باتشت کر سکتے ہیں اور ایک سوال میں آپ سے پوچھ چاہوں گا ہمارا جو انٹرویو ہے وہ ایسے کینڈی ڈی دیکھ رہے ہیں جو ٹی 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 کسی بھی کمپیٹی ٹی 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 اگزام میں پیئر ہونے سے پہلے اس اگزام کا سیلیبس اور پچھلے سال کے کوششن پیپر کو بہت گوھر سے دیکھ کر جائے اپنے آپ کی جو پڑھائی ہے تو ان دونوں چیزوں پر ہی مرکوز ہونے چاہیے کہ آپ سیلیبس سوالات پڑھ رہے پچھلے سالوں میں اور اگزام ہال میں آپ کو پریش آتا ہے اگزام کا ان زائی رہتی ہے اسے کم کرنے میں اسے مدد ملیں اگلا سوال سر کب سے UPSC کی تیاری شروع کرنی چاہیے اگر کوئی صرف UPSC کا ہی سوچ کر پہلے سے تیار ہے اور گراجوشن میں باقی کسی میں اپنا آنا نہیں چاہتا جسے انجنیئر میڈیکل میں نہیں جانا چاہتا تو اسے گراجوشن کے وقت سے ہی پڑھائی شروع کر جینا چاہیے گراجوشن کے پرس سکر شروع کرے تو تین سالوں میں کافی سلیبت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سال پورا وقت دے کر اس سر آپ کو اس اگزام دینے کے لئے کس نے انسپائر کیا تھا یہ کوئی ایک پرٹیکولر چیز تو نہیں تھی لیکن سب سے پہلے میں اس بارے میں اشارہ کرنا چاہتا ہو اپنے والدین کی طرف کیونکہ میرے والد والدہ دونوں پیچر رہ چکے پرائمیری ٹیچر زبان کے جو اچھے جاب کے لئے ایسی جاب جو سماج کے لئے مددگار ثابت ہو ایسی جاب کے لئے مجھے انسپائر کرتے تھے تو بہت سارے آپشن سامنے آئے تھے میں نے اس کے لئے اپس ٹی کا انتخاب کیا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے والد صاحب اور والدہ دونوں بھی ٹیچر تھے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیچر کا بیٹر ٹیچر ہے ڈاکٹر کا بیٹر ہوتا ہے تو اس طرح لیکن کے ساتھ میں آگے بڑھے لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے آپ اس سکول میں پڑھا رہے ہو تو آپ پچاس بچے ہوتے سو بچے ہوتے آپ پورے کریئر میں کئی ہزاروں بچے کو پڑھاتے ہیں تو ان ہزاروں بچوں میں سے بہت سارے الگ پیلڈ میں جاتے تو کوشش کریئے آپ کے اپنے بچے کو بھی ان فیلڈ کے بارے میں بتائے کہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی اہلیت کی حساب سے اپنی فیلڈ کا انتخاب کر سکے سر ایک سوال ہے کہ کوئی بھی کوئی ریپیٹ نہیں ہوتا کیا یہ بات صحیح ہے کوئی بات سکتے کہ ریپیٹ نہیں ہوتا ہے لیکن سبجک کے ٹاپک جیسے اگر پالیٹی میں پارلیمیٹ یہ ٹاپک جیا ہوا ہے تو پارلیمیٹ بہت بڑا ٹاپک ہے پارلیمیٹ کے اوپر سوالات الگ الگ طریقے سے پوچھے جاتے ریپیٹ نہیں ہوتے اب ساڑھے سترہ مانکس کا مین ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ بیس سال پہلے سوال اس بار ریپیٹ کر لے لیکن پوری طرح تو ریپیٹ نہیں ہوتے اس میں کسی طرح کا موڈیفیکشن کیا جاتا ہے جن کی ایج فیلال دو یار باقی ہے ایج بار کے لیے وہ کہہ پوچھ رہے کہ ٹو یار میں سیلف سٹیڈی سے وو یو پیس کویلیفائی کر سکتے ہیں دیکھ اس سوال کا جب صرف یہ دو جملوں میں نہیں دیا جاتا جو انہوں نے معلومات دیئے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے لیتی ہے آپ کا کریئر بھی اپنے اپنے آپشن بھی جو چونہ ہوا ہے کیونکہ پاس سوال سوال لوگ کا اگزام دے رہے اور اس میں سوال لوگ کا سیلیکشن ہو نا ہے تو اس کی گیرنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ آپ سیلیکشن ہو پائیں گا سر آپ نے جیسا اردو میڈیم سے اردو سبجیکٹ سیلیکٹ کر اس سال جو ریزلٹ آیا اس میں آپ پکلا ہوتے ایسے کینڈی ہیں جو اردو سے پاس ہو ہیں تو میں جان 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 میں آپ کنٹین مواد دستیاب تھا بوکس وغیر آویلیبل تھی نہیں اردو میں تو بلکل کسی طرح کی رہنمائی چونکہ میرا جو ریزلٹ ہے دو ہر اردو میڈیم سے کامیاب کیا تو کسی طرح کی رہنمائی وغیرہ تیس میں اویلیبل نہیں ہوتے لیکن چونکہ میں انجنیر رہا ہو تو میری انگلیش پڑھنے کی اور سمجھنے کی استعداد بہتر مجھے آسان ہوتی میں گھر میں جس طرح ماحول رہا ہے اور میرے پرسنر میرے خود کی وجہ سے مجھے اس بات کا رقیم تا کہ اگر میں تمام ریڈنگ انگلیش زبان میں کروں تو میں ان چیزوں کو اردو میں لکھ سکتا ہو تو یہ کمی تو آتی ہے کہ اردو زبان میں پورے وسائل موجود نہیں ہے حالانکہ کچھ چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں بتا جاتی ہے پی آئی بی حکومت ہند یوز ریلیس کرتی ہے جو یوپی سے مدد کر سکتی ہے ایسے کچھ طورتے سے جہاں سے مدد مل تکتی ہے لیکن مکمل رہنمائی اور مکمل کتابیں اردو میں موجود ہیں اب ظاہر سی بات ہے آپ نے بتلا کہ دوہزار تیرہ کے بعد سات سال کے بعد آپ پہلے کینڈیڈیٹ ہے جو اردو سے پاس ہوئے ہیں جب اتنا کم ریشو ہے تو مواد کہاں سے رہنگا کوئی بھی پبلیش ہے اور کوئی بھی جو کس طرح سے مواد تیار کر پائیں گا اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے کنڈیڈیٹ آگے 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 امتحان دینے کی تیاری کریں تو پھر انشاءاللہ جو تو اس زمان میں مواد بھی آسکتا ہے سر مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے بھی اس تعلق سے کچھ بکس وغیرہ یا پبلیش کی ہے یا نوٹس آپ کے ہے جی جی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار بیس تک یہ پہلا ریزلٹ ہے اور اس میں سے تین مرتبہ میں نے امتحان اردو میڈیم سے لکھا ہے تو میرے جو دو اگلا سوال یہ ہے سر آپ سے جو آپ نے بتلا ہے جو ابھی ایم پی سی کی بھی ویکنسی آئی ہوئی ہے اور کچھ تلوہ جو مہا ٹی 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 جو اگزام کی نوعیت ہے اگر کوئی ٹی 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 کو بارے محنی بات کروں تو اگر کوئی پی پڑھائی کر رہا ہے تو اس اگزام کے لیے محنی دینے ہی پڑھیں گے کیونکہ MPSC میں جو پیٹرن ہے مینس امتحان کا وہ بھی اوبیٹیو ہے وہاں پر تحریری امتحان نہیں ہوتا اس کی نویت الگ ہے اور اس میں ڈیٹا فیکس بگر یہ چیزیں یاد کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں جبکہ UPSC میں آپ کی انیلیٹیکل ایبیلیٹی کلیٹیکل ایبیلیٹی ان چیزوں کو جان میں رکھا جاتا ہے تو ایک آپ جس بھی اگزام کے لیے پیپر کر رہے ہیں اس کا سیلیباز اور اس اگزام کی نویت کے حساب سے اگر آپ پڑھائی کریں تو آپ کو کامیابی ہوں گی ورنہ آپ ایک چیز کی پڑھائی کر رہے ہیں اور بہت سارے ایگزام کے فارم بھر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا آپ کا output مل پائیں گا سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تیرہ کے بعد آپ پہلے candidate ہے جو UPSC پاس ہوئے ہیں تو کیا آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ فیوچر میں آپ اردو میڈیم candidates کے لیے کچھ help کریں گے یا کسی طرح سے ان کو guide کریں گے تاکہ UPSC میں اردو میڈیم candidates اردو میڈیم طلبہ کا تناسب بڑے جی بلکل یہ کام تو میں پسلے تین سالوں سے کر رہا ہوں جب میں نے پہلے مرتبہ انٹرویو دیا تھا اور میرے کتاب بھی رہنمائی کے لیے ہی شائع کی ہے اس کے علاوہ ریزلٹ کے بعد سے یہ شاید میرا دسوہ سیشن ہوں گا جہاں پر میں اردو سے related رہنمائی کر رہا ہوں بہت سارے سپرنٹ ایسے ہیں چاہے وہ North India کے ہو سنٹرل انڈیا کے ہو یا مہاراشتہ کے ہو جو اردو میڈیم سے پرپیر کرنا چاہتے ہیں اور وہاں روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی رہنمائی کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں باقی کے جو مشکلات اردو میڈیم کی سنگ کارتی ہے اسے دور کرنے ہی کوشش کروں گا ماشاءاللہ آپ کے جذبوں کو سلام ہے سر انشاءاللہ اگر آپ جیسے مخلص لوگ محنت کرے تو ہر امتحان میں ہمارے طلبہ کا جو ہمارے طلبہ کا پرسنٹیج امتحان میں بڑھے گا ضرور بڑھے گا ایک لاسٹ میں ایک آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو اردو میڈیم کے جو طلبہ ہے جو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں جو ابھی دسوی جماعت میں ہے باروی جماعت میں ہے گریجوشن کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو آپ کیا نصیت کرے گے جو ٹینٹ اور ٹویل کے لیے اس پر پریپیر کر رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیلیبس سے فوکس بہت ضروری ہے ابھی سے سوچئے کہ آپ کو مستقبل میں کس سمت میں جانا ہے آپ کو اپنے دسوی کے مارک باروی کے مارک سے زیادہ آپ کو سیلیبس کتنے اچھے سے سمجھ آ رہا ہے اس پر فوکس کریے کہ ایکزام میں مارک لانا ہی ہر چیز نہیں ہوتی آپ کتنے اچھے سے اس چیز کو سمجھ پا رہا ہے اگر آپ اسے سمجھ نہیں پا رہا ہے تو پھر آپ کو آگے آنے والے داستوں کو چننے میں دکت کا سامنا ہوں گا تو دسوی باروی کے طلبہ سے یہی گزارش ہے کہ سیلیبس آپ کی جو بھی چوائس ہے وہ اسے جلد سے جلد دھوننے کی کوشش کیجئے آپ کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں آپ کے اندر صلاحیتیں کونسی ہے اپنے والدین سے اس بارے میں بات کرتیجئے اپنے تیچروں سے اس بارے میں بات کرتیجئے اگر ان چیزوں کو اگر آپ ان دو سالوں میں پہچان لے تو پھر آپ کو آگے جانے کے لیے جو راستہ چوز کرنا رہتا ہے اس میں آسانی ہوں گے اور جو گریجویشن کے جو طلبہ ہے ابھی جو گریجویشن دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہے گے گریجویشن کے سٹورنٹ کے پاس بہت سارے آپشن رہتا ہے یا تو وہ خود اپنے گریجویشن میں کریئر بنا سکتے ہیں اگر وہ اس کے لیے پوشش کر رہے ہیں تو اپنے گریجویشن کے جو بھی رہتے ایک پریکٹیکل ہوتے ہیں اس پر اچھے سے دھیان دیجئے اگر آپ اچھتک رہے ہیں تو آپ کو آگے جوب ملنے میں آسانی ہوں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کمپیٹیٹوی اگزام کے لیے پیپر کر رہے ہیں تو بہت سو سمجھ کے پیپر کیجئے کہ آپ کون سے اگزام کے لیے پیپر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ دو تین سال اس میں انویسٹ کرنے کے بعد میں پیچھے پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس سو سمجھ کر پیس لگے گئے سر ایک آخری سالی کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ وقت چبوتروں پر یا پھر ہوتلوں میں گزارتے ہیں تو آپ کا جو وقت آپ نے تیاری جو کیے تو آپ کا وقت کہاں گزرا زیادہ کیا آپ کبھی ہوتلز میں جا کر بیٹھتے تھے میرا آمد پچھلے گیارہ سالوں کا آپ کا بتاتا ہوں باروی کے بعد سے میں گیارہ سال سے ہوسٹل میں رہ رہا ہوں میرے انجینیری اور پڑھائیوں وغیرہ کے سلسلے میں تو میرا وقت زیادہ تو لائبریز اور ریسیدنشیٹ کوشنگ ایک ایڈریز نہیں گیا ہے ہوتلوں پر اگر صرف ایسا ہے کہ کسی وقت چائے پینے یا دوسرا کچھ کرنا ہے تو اتنی وقت کے لیے اس کے علاوہ جو بیٹھا کھوتی ہے پوشتت کے لمحور کی وہ تو میں نصیب نہیں ہو پائی ہے یعنی جو وقت ضائع کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کیا تب جا کر آج آپ اس مقام پر پہنچے ہیں بے شکہ اس کے پیچھے آپ کی بہت زیادہ محنت ہے آپ کی بہت زیادہ لگن ہے اور آپ نے جو محنت کی اس کا جو تو پھر آپ کو اس وقت ملا ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ اسی طرح آگے بھی قوم کی مدد کرے گے اور اگر مستقبل میں اس کوویٹ پینڈیمک سے ہم باہر آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پاتھری یا پربنی زلے میں ایک بڑا سمینار آپ کا لیا جائے تاکہ جس میں طلبہ کو آپ دسویں باروی گریجیویشن کے آپ رو بارو آ کر ان کی تفصیلی جو رہ بری کریں آج آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے میں اقوال انساری اور ایڈویکٹ تارک انساری موشن شیخ سیز یاود دین اور ہماری پوری ایڈوکیشن ٹیوب چینل کی ٹیم کی دیانیم سے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس پروگرام کے ہم یہاں احتتام کا اعلان کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سے آپ لوگ بہت بہت شکریہ